بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کلکتے سے چھے ندوی فضلہ کا وفد اور ہم لوگ الحمدللہ آج یہاں آئے ہیں نام سنتے تھے لیکن یہاں کر کام دیکھا ہم نے کہا جاتا ہے سنی ہوئی بات دیکھی ہوئی برابر نہیں ہو سکتی جو سنتے تھے اس سے بہت زیادہ آکے پایا غیر معمولی کام ہے اور بڑی مقبولیت ہے اور اخلاص کے بنیاد پر یہ کام شروع ہوا تھا جیسا کہ کارکٹر عبدالقدیر صاحب نے اپنے تاثرات میں بتایا اپنے ابتدائی مراحل کس طریقے سے بنیاد ڈالی اور اس کے لئے کیا قربانی دی اسے پتہ چلتا ہے کہ آدمی اخلاص کے ساتھ اگر کام کرے تو اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے اور اس کی زندہ مثال یہ شاہن گروپ ہے یہاں کی ایکٹیوٹیز دیکھنے کے بعد یہاں کے طلبہ کو دیکھنے کے بعد یعنی دین اور دنیا دونوں ساتھ لے کے چلنا اور ایک اچھا اچھے تعلیم کا میعار اور اخلاق کو سمارنا سوم و سلات کی پابندی اور سب سے بڑی بات یہ کہ پیام انسانیت یعنی انسانیت کو یہ پیغام دینا کی کسی دھرم کے بھید بھاو کیے بغیر ہر مذہب کو لے کے یہ شاہن گروپ کام کر رہا ہے یہاں آنے کے بعد طبیعت خوش ہو گئی اور دل سے دعا نکلی اور ہم یہ عزم لے کے جارے کلکتہ اس کام کے بنیاد ڈالیں گے اور ان کے تعاون سے انشاءاللہ اس طرح کام ہم کلکتے میں بھی کرنے کی کوشش کریں گے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی اس ادارے کو دین دونی راج شوگری ترقی عطا فرمائے اور علماء کے لئے حفاظ کے لئے بہترین موقع ہے ان کی دنیاوی تعلیم کا کہ وہ ڈاکٹر بن سکتے ہیں یہاں کر کے اور ان کے ساتھ خاص ریایت بھی کی جاتی ہے یہ سب دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہم سب کے آنے قبول فرمائے تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسمہ اور بھی ہیں یقیناً ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب جس رفتار سے اس ادارے کو لے کر چل رہے ہیں ان کے سامنے بہت ساری بہت بڑی بڑی منزلیں ہیں اور انشاءاللہ وہ تیپ آئیں گی اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اس ادارے کو اللہ نظر بس سے محفوظ رکھے تو شاہی ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں میں شاہین کے نام سے موصوم ہیں اور ان کے اس نام سے اندازہ یہ ہوا کہ ان کی پرواز بہت کنچی ہے جو ان کا یہاں سسٹم دیکھا جو نظام دیکھا وہ بہت ہی انقلاب آفری ہیں اگر اس طرح کے ادارے ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں میں قائم ہو جائیں تو ایک بڑا انقلاب آ جائے گا مسلم معاشوں میں خاصتوں سے اور ہمارے ملک ہندوستان کو کافی فائدہ پہنچے گا اور اگر اس کی اقتداء کی گئی اور اس کا اتباع کیا گیا تو انشاءاللہ تعالی یہ پوری دنیا میں ایک نمونہ ثابت ہوگا اس سے ہم گزارش کریں گے تمام مسلمانوں کو صرف ہندوستان کے مسلمانوں کو نہیں پورے عالم کے مسلمانوں کو اس بات کی دعوت دیں گے کہ وہ خود شاہین آئے اور یہاں کے نظام کو دیکھیں تو حیرت ہوگی ان کو اور پھر اس طرح کی نظام اپنے شہروں میں اور اپنے علاقوں میں قائم کریں تاکہ آئندہ کے لیے مستقبل بہتر ہو سنہرا ہو اور انسان انسان سے محبت کرنا سیکھے آج صبح سے ہمارا قافلہ ہماری جماعت یہاں آئی ہوئی ہے اور یہاں کے اداروں کا ہم نے معاینہ کیا ہے ایک ایک چیز کو ہم نے دیکھا ہے اس پر غور کیا ہے ذہنوں میں جو سوالات تھے ان سوالات کا جہاں ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب نے اور ان کی انتظامیہ کمیٹی کے افراد نے پوری مطمئن طریقے سے اس کا جواب دیا ہے اتمران وقت جواب ملا ہے جو اشکالات ہمارے تھے ان کی اشکالات کو انہوں نے دور کیا ہے اور یہ بات ہمیں سمجھ میں آئی ہے کہ یہ وقت کی بہت اہم ضرورت ہے کہ ہم اس طرح کے اداروں کو قائم کریں کہ یہ ادارے جب قائم ہوتے رہیں گے اور لوگ اس جترہ کے اداروں سے جڑتے رہیں گے تو دین اور دنیا دونوں کو انزمام کر کے جوڑ کر کے جب ہم آگے بڑھیں گے تو ہمارا دنیا بھی معاملہ آسان ہوگا اور آخرت کا بھی معاملہ ہمارا آسان ہوگا تو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا ایک شیر اور مجھے یاد آتا ہے ان کی محنتوں اور کاوشوں اور کوششوں کو دیکھ کر کہ عزم محکم ہو تو ہو جاتی ہیں بلائیں پسپا آج بھی کر سکتے ہیں انداز گلستان پیدا